عمران خان امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ سے جولائی سے لے کر ستمبر تک دو مرتبہ ملاقات کر چکے ہیں اور ان دونوں ملاقاتوں میں ڈانلڈ ٹرمپ اور امریکہ کی ترجیح جو تھی وہ تالبان سے مذاکرات تھے جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ امریکہ اور تالبان کے درمیان مذاکرات جو تھے گزشتہ ڈھیڑھ سال سے دوہ خطر میں ہو رہے تھے اور ان میں کئی موٹی موٹی باتوں پر اتفاق رائے ہو گیا تھا جس میں سب سے اہم بات ہوئی تھی کہ امریکہ واپس جانے کے لئے تیار ہے اور تالبان جو ہیں وہ واپس سیاسی مین سٹریم میں آنے کے لئے تیار ہیں اور اس کے لئے کوئی بہت بڑی شرط بھی نہیں لگا رہے لیکن اچانک صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے اس وقت وہ مذاکرات کینسل کر دیئے جب ایک حملے میں ایک امریکی ہلاک ہو گیا اس کے بعد تشدد کی ایک لہر بڑی لیکن اب کے ستمبر میں جب امران خان کی ملاقات صدر ڈانلڈ ٹرمپ سے ہوئی اور اس کے بعد جب وہ واپس آئے ہیں ملک تو دو بڑی پیش ہفتیں جو ہیں وہ آفغان معاملات میں ہوئی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ گزشتہ ہفتے ہی وہاں صدارتی انتخابات ہوا اور دونوں جو اہم کینڈیڈیٹس ہیں جن میں موجودہ صدر اشرف غنی اور ان کے چیف ایگزیکٹیف عبداللہ عبداللہ نے اس میں شرکت کی اور دونوں ہی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہیں ان انتخابات میں بڑھتے ہیں بہرحال وہ تو الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا کہ جب اس کے نتائج آئیں گے تو لیکن اس کے ساتھ ہی جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ مذاکرات جو کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان ہو رہے تھے جن میں طالبان کی طرف سے سربراہی جو تھی وہ عبدالغنی برادر کر رہے تھے اور امریکہ کی طرف سے ظلم خلیل زیادہ کر رہے تھے لیکن یہ تمام تر کامیابیوں کے قریب آنے کے باوجود اچانک رک گئے جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ چار مقابل پر اتفاق ہو گیا تھا اور یہ لگ رہا تھا کہ پندرہ ماہ کے عرصے کے اندر امریکہ جو ہے وہ واپس چل جائے گا اور اس کے بعد جو طالبان ہیں وہ بھی کسی نہ کسی شکل کے اندر میر سٹریم کے اندر شامل ہو جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا اب پھر وہاں پر تشدد کی لہر بہت بڑھ گئی ہے اور آئے روز ہلاکتیں ہو رہی ہیں وہاں جو غیر مستقع ہیں تحقنسی صورتحال تھی وہ پھر قائم ہو گئی ہے حالانکہ نہ تو طالبان یہ چاہتے ہیں نہ امریکہ چاہتا ہے نہ افغان عوام چاہتے ہیں اور نہ ہی وہاں اس وقت موجودہ افغان حکومت یہ چاہتی ہے کہ یہ سلسلہ تشدد کا جاری رہے یہ سارے جو ہیں آنسر وہ تھک چکے ہیں خاص طور پر افغان عمام تو بالکل تھک چکے ہیں اس خون ریزی سے جو کہ کوئی چالیس سال سے افغانستان میں جاری ہے جب پہلی افغان بار ہوئی تھی جب انہوں نے سوویٹ یونین کے خلاف ہتھیار سمالے سے یہ نہیں کہ یہ پہلے مذاکرات ہیں اور اس کے بعد امریکہ واپس گیا اس سے پہلے جنیوہ ون اور ٹو مذاکرات ہوئے تھے جنیوہ مذاکرات میں معایدہ بھی ہوا اور اس کے بعد امریکہ واپس بھی چلا گیا پھر افغان لوگوں کو موقع ملا کے حکومت کریں لیکن وہ جو عثمانے کے وارڈلوٹ سے اور جو عثمانے میں جو مجاہدین تھے ان کے درمیان آپس میں ایسی خون ڈیزی ہوئی اور اتنی ہلاکتیں ہوئیں کہ پھر آخر اکار جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ملہ عمر جو تھے انہوں نے حکومت نوالی اور طالبان جو ہیں وہ سین کے اوپر نمودار ہوئے جنہیں دو مملکتوں نے خبول کیا جن میں سعودی اریبیا اور پاکستان تھا اور اس کے بعد پھر نائن الیون کے بعد یہ سرطلہ پھر ختم ہو گیا پھر جد جہد شروع ہو گئی تو اب بھی جو اصل شہر معاملہ زیر بحث ہے وہ یہی ہے کہ امریکہ کے جانے کے بعد جو صورتحال ہے وہ کیا ہوگی کیا وہاں پر واقعی میں آمن قائم ہو جائے گا پاکستان کی متسطل کوشش ہے کہ یہ آدم استقام کی جو صورتحال ہے یہ ختم ہو جائے اور اس مرتبہ بھی اب جب آج اور کل مذاکرات ہوئے تھے تو اس میں وزیر خارجہ اور وزیر آدم اور خود عالمی چیف نے اسی بات کے اوپر زور دیا کہ یہ مذاکرات دوبارہ بحال ہو اور جو امر قائم ہونا ہے اگوانستان میں وہ انہی مذاکرات کے پروسس کے طرح ہو تب ہی جا کر جو صورتحال ہے وہ بہتر ہو سکے گی اور پاکستان کے وزیر آدم اور پاکستان کے تمام کام بار بار یہ عیادہ کر چکے ہیں کہ اگوان مسئلے کا حل جنگ میں نہیں ہے اور خود اب اس دنیا اور امریکہ بھی اس بات کو بالکل تسلیم کرتا ہے کہ یہ مذاکرات کی ٹیبل پر ہی یہ معاملہ تیہ ہوگا عبدالغنی برادر کی سرپراہی میں یہ جو ملاقات ہوئی یہ صرف پاکستان میں نہیں اس سے قبل وہ ایک طالبان کا باست روس بھی میں بھی ملاقات کر چکا ہے روسی عالی حکام سے پھر چین بھی وہ گیا وہاں بھی جا کر انہوں نے ٹاپ کی ان کی قیادت ملاقات کی ایران بھی وہ گیا اور وہاں بھی ملاقات کی تو یہ پاکستان کا اس کا مطلب ہے یہ چوتھا دورہ ہے لیکن اس میں جو بات دیکھنے کی ہے ایران تو امریکہ کا دشمن ہے تو یقینی بات ہے جو ان کی بات ہوئی ہوگی وہ امریکہ تک نہیں پہنچے گی چین اور روس بھی امریکہ کے لحاظ سے دوست نہیں ہیں بلکہ وہ اس کے مقابل اور رائیول ہیں اس کے باقیدہ تعلقات بھی ہیں اور اس سلسلے میں بات چیت بھی ہوتی ہے لیکن یہ تینوں جو حریر ہیں ان کی یہ بھی خواہش اپنی جگہ موجود ہے کہ امریکہ کے جانے کے بعد جو خلا پیدا ہو اس کو پر کرنے کے اندر یہ کسی نہ کسی طور پر اپنا کردار ادا کر سکے کیونکہ ایران روس اور چین تینوں کی سردیں جو ہیں وہ افغانستان سے ملتی ہیں اور پاکستان کی تو بائیس سو کلومیٹر طویل سرد ہے تو اس شکل کے اندر جتنے پلیئرز ہیں اب وہ ایک پیج پر بھی ہیں وہ سب مذاکرات آپس میں بھی کر رہے ہیں لیکن اصل بات پھر وہ وہیں آکے اٹک رہی ہے کہ کب ڈاللڈ ڈرمپ جو ہیں وہ یہ گو اہیڈ کا سگنل دیں اور دوبارہ یہ ملاقاتیں جو ہیں یا یہ مذاکرات جو ہیں وہ شروع ہوں کہاں وہ شروع ہوتے ہیں پاکستان میں ہوتے ہیں یا دوہہ قطر میں ہوتے ہیں لیکن بہرحال انہیں دوبارہ شروع ہونا چاہیے کیونکہ یہی مذاکرات جو ہیں آخر ایک آر حوان حل کے لیے ایک اشرف ہوں گے کیونکہ اب وہاں پر ایک صدارتی انتخابات بھی ہو چکا ہے اور اب کوئی صدر بھی منتخب ہو کے آ جائے گا تو اس لیے بھی طالبان اور افغانستان کی حکومت کے درمیان بھی بات چیت کرنا آسان ہو جائے گا گو ابھی تک طالبان افغان حکومت سے بات کرنے کے لیے بلکل راضی نہیں تھے وہ چاہتے تھے کہ جو بھی معاملات ہیں وہ برہائرات امریکہ سے ہوں لیکن پھر وہی بات ہے کہ اصل میں یہ جو اصلی فریق ہیں اور جنہیں استحقام کی بھی ضرورت ہے جنہیں سکون کی بھی ضرورت ہے جنہیں آمن کی بھی ضرورت ہے اور جن کا ملک ہے وہ یہ وہ تو افغان ہے چاہے وہ طالبان ہو چاہے وہ حکومت ہو چاہے وہ کوئی اور وہاں پہ دھڑے ہو لیکن اصل جو ریل جو افیکٹیز ہیں وہ تو افغان عوام ہیں تو آخر کار طالبان اور افغان حکومت کو ہی یہ مل کر جل کر فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیسے امریکہ کو رخصت کیا جائے اور اس کے بعد کیسے حالات کو پورا من رکھا جائے کیسے سیاست کو رکھا جائے اور کیسے لوگوں کو مطمئن بھی کیا جائے اور لوگوں کو اس عمل میں بھی شامل کیا جائے کہ وہ اپنے ملک کی پہلی اور ترقی میں بھربور کے دعا ادا کر سکے ہیں